چیمن سٹیٹ لائف شعیب جعوید حسین کا کہنا ہے کہ سٹیٹ لائف نہ صرف بیمہ زندگی فراہم کر رہی ہے بلکہ حکومت پاکستان کے انقلابی اخدام صحت سہولت کارڈ کے ذریعے لوگوں کو صحت کی خدمات بھی فراہم کر رہی ہے سٹیٹ لائف انچورنس ایسٹ زون کراچی میں نئے سال کی خوشی میں تقریب کائنقات کیا گیا جس میں نئے سال کی خوشی میں کیک کٹا گیا اس موقع پر چیمن سٹیٹ لائف کا کہنا تھا کہ سٹیٹ لائف پاکستان کا ایک قومی ادارہ ہے جو اپنی ملگیر فیلڈ فورج کے ذریعے پاکستان کی معاشی سرحدوں کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے سٹیٹ لائف حکومت پاکستان کے ساتھ آئی ٹی سیکٹر نوجوانوں اور ورکنگ ویمن کی تحفظ کے لیے پروگرام لا رہا ہے ہم بہت انویویٹیو پروڈکٹس لا رہے ہیں ہیلتھ میں پوری ایک پروڈک لائن لانچ ہو رہی ہے سٹیٹ لائف کی انڈیویڈیوال اور کورپر ہیلتھ لائن جو ہمارا ایکسپیرینس ہے ہیلتھ میں وہ واقعی میں ایسا پروڈکٹ ہے ایسی سرویس ہوگی جو کسی پاکستانی نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی we are launching that SACP نے پروب بھی کر دیا دوسری چیز we are working with ministry of IT with Pakistan's software export board تاکہ جو ہماری یوٹ ہے جو فری لانسرز ہیں ان کے لیے ہم ایسی پولیسیز لارے ہیں تاکہ ان کے لیے پانانچل انکلوزن بہتر ہو ان کے لیے ان کی جو لائف جرنی ہے واقعی میں سٹیٹ لائف ان کے لیے ایک ساتھی بنے اور ہر سٹیپ پہ ان کی سپورٹ کرے we are also in discussions with women's world bank انشاءاللہ to bring about products for women's empowerment جو ہماری خواتین ہیں خاصت دوسر دراز ایریا میں جو پورے خاندانوں کے سپورٹ کرتی ہیں گھر پہ کام کر کے لیکن ان کی protection نہیں ہوتی ہے تو bring about products تو واقعی میں ہماری جو خواتین ان کو empower کریں اور ان کو protection دیں خوش خبری سٹیٹ لائف انشورنس کے پالیسی ہولڈرز کے لیے محبتیں ہو یا ضرورتیں زندگی ہمیشہ کچھ بڑھ کر چاہتی ہے سٹیٹ لائف پیش کرتی ہے محفوظ معاشی مستقبل کے لیے بے حد فائدے مند منصوبے بچوں کی تعلیم اور شادی کا منصوبہ جیون ساتھی منصوبہ شاد آباد منصوبہ صدا بہار منصوبہ اور آپ کی ضرورت کے مطابق بہت سے دوسرے منصوبے السلام علیکم آئیے میعاز سٹیٹ لائف انشورنس ایڈوائزر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سٹیٹ لائف انشورنس کا ایک سب سے چھوٹا پلین بتاؤں گا اور اس پلین کا نام جو ہے وہ انڈومنٹ پلین ہے اور اس پلین میں جو آپ کو ریڈن بتایا جائے گا جو آپ کو بینیفٹس بتایا جائیں گے وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ کو ملیں گے تو اس میں دیکھیں یہ ایک ایسا پلین ہے جو ہر شخص کروا سکتا ہے بہ آسانی کروا سکتا ہے اور اگر کوئی شخص جو ہے جو ہے جوپ کرتا ہے کسی کمپنی میں کسی اورگنائزیشن میں یا اگر اس کا اپنا کوئی کام ہے چاہے اس کا اپنا کوئی بزنس ہے یا کوئی شاپ ہے یا کوئی اس کی اپنی کوئی کوئی بھی اس کا پارٹ ٹائم اگر کام بھی ہے تو وہ اس پلین کو ایزلی جو ہے وہ لے سکتا ہے یہ پلین جو ہے یہ سب سے چھوٹا پلین ہے اس میں آپ کو سال کے جو ہے سٹیٹ آئیب انشورنس کو تقریباً سال کے آپ کو جو پی کرنے وہ پی کرنے ہیں بارہ ہزار روپے اگر آپ سال کے بارہ ہزار روپے سٹیٹ آئیب انشورنس کو پی کریں گے تو آپ کو جو ہے اس کا ریٹن تقریباً آٹھ سے دس لاکھ روپے ملے گا جی ہاں دوستو اس کا جو ریٹن ہے وہ تقریباً آٹھ سے دس لاکھ روپے ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں اسٹیٹ لیف انشورس کی پولیسی جب کوئی شخص لیتا ہے تو اس کی اسٹارٹنگ اس کی جیسے ہی فائل بنتی ہے اس کے بعد اس کے جو بھی بینیفٹس ہوتے ہیں وہ اسٹارٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلا تو سلانہ بنیاد پر بونسس لگ رہے ہوتے ہیں اس کے فائل میں اس کے علاوہ اگر اس کی پولیسی کو تین سال ہو جاتے ہیں اگر اس کو لون بغیرہ چاہیے تو وہ ایٹی پرسن لون بھی لے سکتا ہے جو اس نے اماؤنٹ جمع کروا ہی اس کے اوپر اس کے علاوہ اگر اس کی پولیسی کو ان کیس خدا نہ خاصے دورانے پولیسی دیتھ بغیرہ ہو جاتی ہے تو فائملی کو جو ہے تافز کے طور پر تقریبا دو لاکھ روپے جمع شدہ بونس دیا جاتا ہے نیشنل دیت کی مدوے اور اگر ایکسیڈنٹ کے ثروت دے تو تو اس صورت میں چال لاکھ روپے جمع شدہ بونس دیا جاتا ہے پولیسی کروانے کے لیے آپ کا اپنا اینایسی چاہیے ہوگا نومینی میں آپ جس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کے اینایسی کو پی چاہیے ہوگی اور جس وقت بھی آپ یہ پولیسی لیں گے اس وقت آپ کے پاس تقریباً بارہ ہزار روپے ہونے چاہیے یہ بارہ ہزار روپے کچھ فیکس اماؤنٹ نہیں ہے یہ آپ کی جو بھی ایج ہوگی اس کے مطابق یہ اماؤنٹ کم اور زیادہ ہو سکتی ہے اس میں رائیڈر سپی ایٹ کے جاتے ہیں جس میں اے آئی پی جو انجری کلیم ہوتا ہے انجری رائیڈر ہوتا ہے اس کے تحت اگر دورانے پولے تو کوئی باڈی کا پارٹ زائے ہو جائے جیسے اگر کوئی ہاتھ کے انگلی یا آگ اس ٹائپ کا کوئی باڈی کا پارٹ اگر یہ بلکل زائے ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی سٹیٹ آئیو انشورنس کلیم مدہ کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایف آئی بی رائیڈر ہوتا ہے ایف آئی بی کا مدہ بہتا ہے فیملی انکم بینیفٹ اس میں جو ہے دہت کے بعد آپ کی فیملی کو دہت کلیم کے علاوہ بھی ایک پینشن کی مد میں سلانہ بنیاد پہ یا پھر مہانہ بنیاد پہ فیملی کو جو ہے پینشن کے اماؤنٹ مل رہی ہوتی ہے بیس سال تک سب سے زیادہ فوائد تو یہی ہے کہ آپ کے اماؤنٹ جو ہے سیبنگ ہو رہی ہوگی آپ کی ایک اچھی جنگہ پہ اور اس کا ریٹن آپ کو ایک اچھا ملے گا دو لاکھ روپے آپ انمیلس کریں گے بھی اس سال میں اور آپ کو جو ریٹن ملے گا وہ آپ کو آٹھ سو دس لاکھ ملے گا یہ جو ریٹن ملنے والی اماؤنٹ ہے یہ بھی فکس اماؤنٹ نہیں ہے جیسے سے فائدہ ہوگا اسی طریقے سے آپ کو بھی انشاءاللہ فیچر میں فائدہ ہوگا ابھی جن لوگ کی یہ والی پولیسیز ختم ہو رہی ہیں جن کو میچورٹی مل رہی ہے ان کو تقریباً اس پولیسی کے تحت سمیشور دو لاکھ روپے پہ ساتھ ساڑھ ساتھ لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جو آپ لوگ کروائیں گے یعنی دو آدھار اکیس میں اگر آپ نے لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو تقریباً آٹھ سے دس لاکھ ملیں گے تو اچھی سیبنگ پلان ہے اچھی انویسمنٹ کمپنی ہے اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں تو میرا نمبر سکرین پر آ رہا ہوگا 0313268209 اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس حوالے تو کوئی بھی کیوریو تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم آئیے میں آج اسٹریٹ ٹائپ انشاءاللہ ایڈوائیزر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسٹریٹ ٹائپ انشاءاللہ ایڈوائیزر کا ایک ایسا پلان بتاؤں گا جس کو ہر شخص لے سکتا ہے باستان لے سکتا ہے اس پلان کا نام انڈورمنٹ پلان ہے اور یہ سب سے اچھا پلان ہے اسٹریٹ ٹائپ انشاءاللہ کا اور اس پلان میں آپ کو کیا بینفٹس ہوں گے یہ تمام میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو اگر آپ سالانہ بیسیس پر اسٹریٹ ٹائپ انشورنس کو پچیس ادار روپے پیئی کر سکتے ہیں پریمیم کے طور پر تو آفٹر ٹوئنٹی ایڈس بیس سال کے بعد آپ کو اس کا ریٹن تقریباً بیس سے پچیس لاک روپے ملے گا اس پلان میں آپ کو سیمپل جو ہے سلانہ بیسیس پر اسٹریٹ ٹائپ انشورنس کو پچیس ادار روپے پیئی کرنے بیس سال اس کا جو ہے ٹائم ہوگا دوریشن پریڈ جو ہے بیس سال ہے اس پولیسی کا اور اس میں جو آپ کو ریٹن ملے گا وہ تقریباً بیس سے پچیس لاک روپے ملے گا اس پولیسی میں اور بھی بینیفٹس ہیں اگر آپ اس پولیسی کو لیتے ہیں اور اس پولیسی کو آپ تین سال کنٹینیو رکھتے ہیں تو تین سال کے بعد آپ نون بھی لے سکتے ہیں جو آپ نے امونٹ جمع کروای ہوئے گئے اس کا ایٹی پرسنٹ آپ نون بھی لے سکتے ہیں دورانے پولیسی خدا نخصہ دیت وغیرہ ہو جاتی ہے تو فیملی کو تحافظ کے طور پر سپورٹ کے طور پر پچ لاک روپے جمع شدہ بونٹ دیا جاتا ہے نیسل دیتی مد میں اور ایکسیڈنٹی صورت میں دس لاک روپے جمع شدہ بونٹ دیا جاتا ہے اس پولیسی کی امونٹس میں اگر آپ چاہیں ریڈرز وغیرہ کو ایٹ کروانا تو آپ اے آئی پی ریڈر اور اے فائی پی ریڈرز کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس پولیسی میں ایٹ کروا سکتے ہیں ریڈر ایٹ کروانے کے بعد آپ کی جو امونٹ پچیس ہزار روپے یہ کوئی فکس نہیں دیتی یہ آپ کی ایٹس کے مطابع پیسے لے جاتے ہیں اور اس میں ریڈرز دنگنے کے بعد یہ امونٹ تھوڑی بڑھ جاتی ہے اس امونٹ بڑھنے کے بعد جو بینیفٹس ہوتے ہیں اگر آپ اے آئی پی ریڈرز دیتے ہیں تو آپ جو ہے انجری کلیم دورانے پولیسی خودانہ خاصتہ کوئی اگر انجری آتی ہے تو اس صورت میں آپ کو کلیم پی کرے گی اور ایف آئی بی کی مطلب ہے فیملی انکم بینیفٹ دیت کے بعد دیت کلیم ملے گا آپ کو 25 لاکھ روپ آپ کے فیملی کو اس کے علاوہ فیملی کو 20 سال تا پینشن کی امونٹ بھی ملے گی جو ایف آئی بی ریڈر میں آتی ہے تو اس پولیسی کو جو لوگ بھی لینا چاہتے ہیں ان کے پاس جو ڈاکومنٹس رکائٹ ہیں اس پولیسی کو لینے کے لیے اس میں آپ کا پناہ انائیسی ہونے چاہیے نومینی میں آپ جس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کے انائیسی کوپی ہونے چاہیے اور جس وقت آپ یہ پولیسی لینا چاہتے ہیں آپ کے پاس تقریبا 25000 روپا ہونے چاہیے جو لوگ بھی اس پولیسی کو لینا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر اسکرین پر آرہا ہے 03132618209 آئی ہو تمام چیتے کلیر ہو چکی ہوں گی ہمارے پاس اسٹیٹ لائب انشورنس کے چھوٹے بڑے تمام پلین موجود ہیں آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہوگی آپ کی جو بھی سیری ہوگی اس کی مطابق ہم آپ کو پلین بنا کے پروائیٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم آئیے میں آز اسٹیٹ لائب انشورنس ایڈوائزر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسٹیٹ لائب انشورنس کا ایک بہترین پلین بتاؤں گا اور اس پلین میں جو آپ کی انویسمنٹ ہوگی وہ سٹارٹ ہوگی پچاس ہزار روپے سے اگر آپ سالانہ بیسنس پہ اسٹیٹ لائب انشورنس کو پچاس ہزار روپے بطور پریمیم کے ادھر کرتے ہیں تو بیس سال کی یہ پولیسی ہوگی بیس سال کے بعد جو آپ کو اس کا ریٹن ملے گا ریٹن آر انویسمنٹ وہ ملے گا تقریباً پینتالیس سے پچاس لاکھ روپے سالانہ بیسنس پہ آپ کو پچاس ہزار روپے ادھر کرنے ہیں آفٹر ٹونٹی ایٹس آپ کو تقریباً پینتالیس سے پچاس لاکھ روپے ادھر کیے جائیں گے یہ ملنے والی رقم جو یہ کوئی فکس نہیں ہے جس طرح اسٹیٹ لائب انشورنس کو فائدہ ہوگا اس کے بونس ریٹ جو ہی جس طریقے سے زیادہ ہوں گے اسی ساب سے آپ کو اس کا ریٹن ملے گا اور جو آپ سے اماؤنٹ لی جائے گی پچاس آزار روپے یہ بھی کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے یہ ایج کے مطابق اور جو بھی آپ اس میں رائٹرس وغیرہ جو بھی بینیفٹس وغیرہ ایٹ کروائیں گی اس کے بعد جو اماؤنٹ بنے گی وہ آپ سے لی جائے گی تو اس میں اور جو بینیفٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کی پولیسی کو تین سال ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کو لون وغیرہ چاہیے تو آپ ایٹی پرسن لون بھی لے سکتے ہیں جو آپ نے اماؤنٹ جمع کروائی ہوگی اس کے اوپر اس کے علاوہ جو ہے دورانے پولیسی خدا نخصہ دیت ہو جاتی ہے پولیسی ہولڈر کی تو اس کی فیملی کو سپورٹ کیا جاتا ہے تحفظ کی طور پر جو ہے دس لاغ روپے جمع شدہ بونس جیے جاتا ہے نیسل دیت کی مد میں اور اگر ایکسرنٹ کی صورت میں دیت ہو تو اس صورت میں جو ہے بیس لاغ روپے جمع شدہ بونس جیے جاتا ہے پولیسی کروائنے کے لئے ڈاکومنٹ جو چاہیے ہوتا ہے اس میں آپ کا اپنا نائسی ہونے چاہیے جو شخص پولیسی کروائے رہا ہے اس کے نائسی کوپی ہونے چاہیے سیکنڈ ڈر جس کو رکھنا چاہتا ہے یعنی نومینی اس کے نائسی کوپی ہونے چاہیے اور جس وقت پولیسی لینا چاہتا ہے اس وقت تقریباً پچاس آزار روپہ ہونے چاہیے اگر آپ لوگ اس پولیسی میں انٹریسٹڈ ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر سکرین پر آ رہا ہوگا 03132618209 ہمارے پاس اور بھی پلان ہے آپ کی جو بھی انکام ہوگی جو بھی آپ کی سیوی ہوگی اس کے مطابق ہم آپ کو چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا پلان بھی بنا کے پروائیڈ کر سکتے ہیں آئی ہوپ تمام چیزیں کیلئے روچکے ہوں گی اگر اس حوالے سے کوئی بھی کیوری ہو تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں تھانکس فورا ہوتی ہیں خدا حافظ اسلام علیکم آئیے میں آز اسٹریٹ ٹائب انشورنٹ ایڈوائزر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسٹریٹ ٹائب انشورنٹ کا ایک ایسا پلان بتاؤں گا جس کے تحت آپ مہانہ بیسس پہ صرف اور صرف دس آزار روپے جمع کروا کے ایک اچھا خاصے ریٹن حاصل کر سکتے ہیں اس پلان کا نام جو ہے انڈومنٹ پلان ہے اور یہ اسٹریٹ ٹائب انشورنٹ کا بہت بیس پلان ہے اس میں جو آپ کو ریٹن بتایا جاتا ہے آلماسٹ وہ ہی آپ کو ریٹن ملتا ہے اس پلان کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ مہانہ بیسس پہ اگر اپنے پاس دس آزار روپے سیف کر کے اس کے پریمیم کے اماؤنٹ جمع کر سکتے ہیں یہ پلان لے سکتے ہیں دس آزار روپے ملتی والا مہانہ بیسس پہ اگر آپ یہ پلان لے سکتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کو آفٹر ٹوئنٹی ایڈز تقریبا اسی لاکھ سے ایک کروڑ ملے گا یعنی بیس سال کے بعد آپ کو تقریبا اسی لاکھ سے ایک کروڑ ملیں گے یہ جو ملنے والی رقم ہے یہ کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے اسی لاکھ سے ایک کروڑ جس طریقے سے سٹیٹ ٹائم انشورہ اس کو پروفٹ ہوگا اسی طریقے سے آپ کو بھی پروفٹ ملے گا اگر آپ یہ پالیسی لینا چاہتے ہیں یہ پلان لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پاس مہانہ بیسس پہ دس آزار روپے صرف نکال کے یہ پلان لے سکتے ہیں اس پلان کو لینے کے لئے ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو مسلسل دو سال کنٹینیو جو آپ جس ٹیٹ کو یہ پلان لیں گے اس ٹیٹ کو ڈیو ڈیٹ سے پہلے آپ کو مسلسل دو سال تک یہ اماؤنٹ ادھر کرنی لازمی ہے اگر آپ مہانہ بیسس پہ دس آزار روپے ڈیٹ ٹو ڈیٹ پے کر سکتے ہیں تو آپ یہ پلان لیں ادر وائس آپ اس ٹیٹ ٹائم انشورہ کے دوسرے پلان لے سکتے ہیں جو سالانہ بیسس پہ یا پھر ہاف ایڈلی بیسس پہ موجود ہیں تو یہ سمپل ہے آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو بلکل کمیٹی کی طرح اس پلان کو لے سکتے ہیں اگر آپ مہانہ بیسس پہ دس آزار روپے نکال سکتے ہیں تو یہ پلان لیں اور یہ کافی اچھا پلان ہے اس میں آپ کو ریٹن بھی اچھا ملے گا اور اس میں لون فیسلیٹی بھی ہے اگر آپ تھری ایئرز ہو جاتے ہیں آپ کی پولیسی کو لون وغیرہ چاہیے تو آپ ایٹی پرسن جو آپ کی اماؤنٹ جمع ہوگی اس کا آپ لون بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے دیت کلیم ہوگا تقریباً آپ کی جو بھی سمی شوٹ اماؤنٹ بنے گی جو آپ مہانہ بیسس پہ اگر آپ فرزمپل دس آزار روپے آپ مہانہ دیتے ہیں تو آپ کی تقریباً بیس سال میں جو اماؤنٹ بنتی وہ بنتی تقریباً چوبیس لاک روپے تو وہی آپ کا دیت کلیم ہو جائے گا نیشل دیت کی مد میں چوبیس لاک روپے اور ایکسینٹ کی صورت میں اگر دیتے ہو تو اس صورت میں 48 لاک روپے آپ کی فیملی کو دیے جائیں گے اس میں اگر آپ چاہیں تو مزید رائیڈرز بھی ایڈ کروا سکتے ہیں اے آئی بی یا پھر اے ف آئی بی یا اے ڈی بی یہ جو اماؤنٹ بتائی جاری ہے دس آزار روپے یہ کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے آپ جب آفیس آئیں گے تو بقاعدہ آپ کی ایس کے مطابق دیت او برث کے مطابق اماؤنٹ کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتائی جائے گی وہ ہی آپ کا منتلی پریمیم اماؤنٹ بنے گی تو یہ کافی بیس پلان ہے اور اس پلان کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر سکرین پر آرہا ہوگا 03132618209 اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ایڈی بیسیس پر پلان لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں آپ شلانہ بیسیس پر بھی پالیسی لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہارف ایڈی بیسیس پر بھی پالیسی لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں کورٹ ایڈی بیسیس پر یعنی ہر 3 مند کے بعد آپ پالیسی لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ پالیسی بھی لے سکتے ہیں لیکن پالیسی لینے سے پہلے اپنی جتی بھی فائنانشلی چیتیں ہیں ان کو سب کو مینیج کر لیے گا تاکہ آپ بلکل پروپر دے سکیں کیونکہ اگر آپ بلکل پلاننگ کر رہے ہیں سیونگ کے لیے آپ نے ایک ارادہ کی ہے تو آپ پھر ایک پکے ارادہ سے آئیے گا تاکہ آپ اپنے انشورنس کی پریمیم امانٹ کے ڈو نہ کر سکیں کیونکہ پھر چیزیں اگر لیڈ ہوتی ہیں پریمیم کے امانٹ لیڈ جمع ہوتی ہے تو پالیسی بن ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھ کے آپ پالیسی لیں اور مہانہ پالیسی لیں یا ایڈی بیسیس پر پالیسی لیں کوئی بھی اگر آپ پالیسی لیتے ہیں تو یاد رکھئے گا شروع کے دو سال لازمی پریمیم ٹائم پہ ادھر کرنے ہوتے ہیں ادھر وائس فائل جو ہے وہ بن ہو جاتی ہے تو آئی ہوب تمام چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی اگر کوئی بھی کیری ہو کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائز ضرور دوں گا میرا نمبر سکرین پر آ رہا ہے یہ وارس اپ نمبر ہے 03132618209 اس پہ آپ مجھے وائس میسیج بھی بھیج سکتے ہیں میں جب فری ہوں گا آپ کو ریپلائز دے دوں گا اوکے تھانکیو سو مچ خدا حافظ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ